جدید ٹیکنالوجی کا شہکار دنیا کی سب سے بڑی موبائل ورلڈ کانگریس بارسلونا میں جاری ہے اس نمائش کو دنیا بھر سے آئے دو لاکھ سے زائد افراد وزٹ کریں گے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد احمد سے جی شاہد بتائیے گا نمائش کا احوال جی بارسلونا میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس کا آج پہلا روز تھا جس کے احتیاط میں سپین کے بادشاہ فلیپ ششم سمیت اعلیٰ حکومتی عزداران شریک ہوئے اس نمائش میں جدت اور حیرتوں کی ایک دنیا آباد ہے جس میں دنیا بھر سے دو لاکھ سے زائد لوگ شریک ہوں گے چوبی سو سے زائد کامپنیز اس نمائش میں آپ نے سٹار لگا رہی ہیں جبکہ پاکستان سے پانچ کامپنیاں بھی اس نمائش میں شریک ہیں آئی ٹی منسٹر خالد مقبول صدی کی خاص طور پر اس نمائش میں شرکت کے لیے بارسلون آئے جبکہ سفیر پاکستان خیام اکبر بھی اس نمائش میں شرکت کے لیے یہاں موجود تھے نمائش کی منتظم جی ایس ایم اے کا کہنا ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس 5G اور انٹرنیٹ آف تھنگز کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر لیا گیا تو دو ہزار پچیس تک پچیس بلین ڈیوائسز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گی اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ دو ہزار پچیس میں جو دنیا ہے وہ تبدیل ہو کے رہ جائے گی اس نمائش میں بہت کچھ دیکھنے کو ہے حیرتوں کا ایک جہان آباد ہے بہت ساری ناممکن باتیں ممکن دکھائی دیتی ہیں اور بہت ساری ناقابل یقین باتوں پر یقین کرنا پڑ رہا ہے اس نمائش میں مزید کیا کیا کچھ ہوگا ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بتاتے رہیں گے جی